تنویر احمد نے محلے میں ایک سکول کھولا جہاں وہ بچوں کو مفت تعلیم دیتا تھا تنویر شاہ نے محلے کے جے پترے بچوں کو کھیل سے مدارف کروایا اور پہر کسی معافظے کے ان کو روز ٹریننگ دیتا ہے ندا نے فیشن فوٹوگرافی کی نام پر بڑھنے والے جسم فروشی کا پتہ لگایا اور اسے جڑ سی ختم بننے پر کمربرستہ ہو گئی موسیقی 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 اوکی اللہ حافظ اللہ حافظ ارے کوئی انویسمنٹ نہیں چاہیے اور نہ میں بچوں کی فیس لوں گا کسی سے اب دیکھو ہمارے محلے میں ایک سرکاری زمین خالی پڑی ہے میں وہاں بچوں کا اسکول کھول لوں گا ارے کم از کم انہیں ابتدائی تعلیم تو دے سکتا ہوں میں ارے آپ کیوں بلا وجہ اپنا وقت برباد کر رہے ہیں وقت برباد ہو گیا ایرم بیگم میرا بھی ان بچوں کا بھی اگر ان کو ابتدائی تعلیم ملنے لگے ارے تو یہ بہت اچھے شہری بن سکتے ہیں مگر یہ کام تو حکومت کا ہے نا آپ کا تو نہیں ہے میرا بھی ہے اور اگر میں نہ کروں تو ایرم بیگم مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں کسی سے کوئی گلا کروں اچھا چائے پیئیں گے آپ ہاں چائے بنا لو تو چلیں موسیقی زفیر موسیقی جی بی بی بولی ہے کیا مدد کی جائے آپ کی کیا آپ میری مدد کرنا چاہتی ہیں ارے ہم تو یہاں بیٹھیں مدد کرنے کے لیے دیکھئے میں یہاں آپ سے دو ٹوک بات کرنے کے لیے آئی ہوں آپ جو میگزین نکالتی ہیں وہ میگزین نہیں ہے بلکہ ایک مینیو کارڈ ہے کیا مطلب مطلب صافظاہر ہے موڈلنگ کے شاپ میں دوسرے شہر سے آئے ہوئی لڑکیوں کا فوٹو شوٹ کروا کے آپ کیسے استعمال کرتی ہیں اور آپ کا میگزین صرف عیاش لوگوں کے گھروں پر جاتا ہے اور وہیں سے جسم فروشی شروع ہوتی ہے دیکھو دیکھو مجھے ڈرانے دھمکانے کی کوشش نہیں کرنا تم مجھے جانتی نہیں میں کون ہوں بہت جاتی طرح جانتی ہوں اور یقین جانیے میں آپ کو صرف سمجھانے کیلئے آئی ہوں دھمکانے کیلئے نہیں موڈلنگ کے بہانے آپ جن لڑکیوں سے دھندہ کراتی ہیں انہیں کچھ اچھے کردار کی بھی ہیں میں آپ کو صرف مشوارہ دینی کیلئے آئی ہوں اگر عورتی عورت کو بیچے گی تو کون ہوگا ہمیں سمجھنے کیلئے سرزمین پاکستان کی باقی کو برقرار رکھنے کے لیے یہ چند لوگ ہیں جو اپنی مدد آپ کے تحت کھڑے ہوئے ہیں تنویر احمد نے محلے میں ایک سکول کھولا جہاں وہ بچوں کو مفت تعلیم دیتا تھا تنویر شاہ ایک زمانے میں اس ملک کا بہترین فوٹبولر تھا لیکن اب حالات کی وجہ سے ٹھیلہ لگایا کرتا تھا لیکن عزم و خوصلہ اس میں اب بھی ہے اس نے محلے کے جے پترے بچوں کو کھیل سے مدارف کروایا اور بغیر کسی معافظے کے ان کو روز ٹریننگ دیتا ہے ندا نے فیشن فوٹوگرافی کے نام پر بہنے والے جسم فروشی کا پتہ لگایا اور اسے جڑ سے ختم کرنے پر کمار برشتہ ہو گئی ان سب نے تنوں تنہا برائے کو ختم کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے اب دیکھیں جیت کس کی ہوتی ہے موسیقی 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 اسلام علیکم کلیم صاحب کیا حال چالے اور یہ کیا ہو رہی ہے بس فراغت کو مصروفیت میں بدل رہے ہیں کیا مطلب بھئی شام میں ہم فارغ ہوتے ہیں تو ہم نے سوچا ایک چھوٹا سا اسکول بنا لیا جائے کم از کم محلے کے بچے پڑ سکیں گے لیکن یہ تو سرکاری زمین ہے آپ اس پہ کاروبار نہیں کر سکتے نہیں نہیں میں کوئی کاروبار تھوڑی کر رہا ہوں نہ مجھے کسی سے کوئی فیس لینی ہے بھئی سرکاری زمین ہے ایک زمانے سے خالی پڑی بھی ہے اب اگر محلے کے چار بچے یہاں پہنٹہ دو گھنٹہ پڑ لیتے ہیں تو اس میں کسی کا کیا جائے گا دیکھ لیں کوئی تماشا نہ ہو جائے ارے بھائی کوئی تماشا نہیں ہوگا آپ فگر مت کریں بس اپنے بیٹے کو ضرور بھیجیے گا یہاں پڑھنے کے لیے لیکن میرا بیٹا تو کام پر جاتا ہے میرا کام تو ساری زندگی کرنا ہے اگر گھنٹہ دو گھنٹہ وہ یہاں کے پڑھ لیے گا تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے موسیقی 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 دخل انتظری کیا بات ہے بھائی یہ ایک گرونڈ ہے میں یہ بچوں کو فٹول سے کہتا ہوں وہ بچوں کو جو بکڑے ہیں لوگوں کی جیبیں کارتے ہیں وہ آج ہی آتے ہیں کھیلتے ہیں اس میں کسی کو کیا پریشانی ہے بس بس سب جانتا ہوں یہ سب اس گرونڈ پر خفزہ کننے کی سادش ہے شرافت سے یہ آنا چھوڑ دے اگلے ہتے ہیں شادی کا فنکشن ہے شادی کا فنکشن وہ بھی اس گرونڈ میں میں نے اس گرونڈ میں بہت محنت کی ہے ایسا نہیں ہوگا یہاں پہ تو نے محنت کی تو گرونڈ کے تیرے باپ کا ہے شرافت سے سمجھا رہو سمجھ جا ورنہ بہت مسئلے میں آ جائے گا اوہو میڈم اوہ کام ہو رہا ہے کون ہو تو اپنا ہمدردی سمجھو کیا بکواس کر رہے ہو ابھی تو بکواس کر رہا ہوں سن لو فائدے میں رہوگی جن جگہوں پر تم ٹانگ پھسا رہی ہو نا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں سے تمہارا نکلنا مشکل ہو جائے سمجھیں تو مجھے دھمکی دے رہے ہو ایسا ہی سمجھو آ رہا ہوں کون ہے بھائی کیا بتمیزی ہے کون ہو تم بتمیزی کے سی بوس چلا جا بیٹھ کے بات کرتے ہیں تیرے سے بھائی کون ہو تم تیرے چاہنے والے تجھے سمجھانے آئے یہ جو سرکاری زمینوں پہ تُنہے دھندہ شروع کیا ہوئے نا یہ تیرے باپ کی نہیں ہے ارے بھائی اگر مہن لے کے چار بچے وہاں شام کو بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں تو اس میں کسی کا کیا جاتا ہے اتنا بولا تُو نہیں ہے جتنا تُو ہمیں دکھ رہا ہے یہ جو سرکاری زمینوں پہ دیرے دیرے قبضے کرنے کی سازش ہو رہی ہے نا سب ہمیں پتا ہے دوبارہ نہیں آنا پڑے سمجھا چال میں نے آپ سے کہا تھا نا میں ہی سمجھیں گے یہ لوگ آپ کی بات کیوں دشمنی بول لے رہے ہیں آپ آپ اس طرح کی لوگ ہمارے گھر میں گھسائیں گے ارے بھائی پریشان مت ہو کیسے پریشان نہ ہو بس آپ چھوڑے یہ سب کچھ میں جو کر رہا ہوں اس میں میرا زمین مطمئن ہے میں یہاں کے بچوں کو تعلیم دینا چاہتا ہوں اور دوں گا ان کے درانے دم کھانے سے میں اپنا نیک مقصد ختم نہیں کر سکتا آپ سمجھتے کیوں نہیں ہے آخر ارے اللہ پہ بھروسہ رکھو رو مت جیسے ہی اس زمین کو برائی سے پا کرنے کے لیے چند اچھے لوگ اپنے طور پر سامنے آئے برائی ساری کی ساری کٹھی ہو گئی ان کو دھمگانے کے لیے برائی اور اچھائی کی اس جنگ میں کون جیتتا ہے اس کا فیضلہ ہونا ابھی باقی ہے جو نام بھری پہچان پاکستان پاکستان ہمارا دیس ہے پاکستان جو نام بھری پہچان پاکستان پاکستان جو نام بھری پہچان پاکستان پاکستان ہمارا دیس ہے پاکستان ہمارا دیس ہے پاکستان مارا دیس ہے پاکستان سب دیسوں سے اچھا نام ہمارا دنیا بھر میں امن کی جانب ایک اقدام ہمارا دنیا بھر میں روشن ہوگا ایک دن کام ہمارا آئی دنے تاریس لڑ کر اونچا کیا نشان آئی دنے تاریس لڑ کر اونچا کیا نشان جو نام بھری پہچان پاکستان پاکستان مرکستان آئی دنیا بھری پاکستان سای مارا دیس ہے پاکستان بھری پاکستان ہلو سائمہ بیگم کیسی ہو بہت ٹھیک ہے سرکار اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں ارے ہاں تمہارا کام میں لگے رہنہ ہی ہمارے لیے بہت ضروری ہے تمہارا نیا میگزین آگیا ہے ہمارے پاس اب ان پریوں کو کب بھیج رہی ہو ہمارے پاس بلکل بھیجتی ہوں بس وہ ایک بات کرنی تھی آپ سے ہاں ہاں بولو بولو کیا بات ہے وہ ایک چھوکری ہے انجیو والی وہ ہمارے بارے میں بہت کچھ جان گئی ہے اس نے بہت پریشان کر کے رکھا ہوا ہے ارے چھوکری ہی ہے نا دیکھ لیں گے اسے تم پس اپنا کام میں لگے رہو مربانی سرکار شکریہ مربانی سرکار مربانی سرکار بے سے بے سے بیللی 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 ججا تو یہ سمجھایا تھا نا سمجھ میں نہیں آئی کیا تجھے بیٹا میں تو یہاں صرف بچوں کو پڑھا رہا ہوں تاکہ یہ تمہاری طرح گھنڈا نہ بنے بلکہ ایک اچھا شہری بنے موسیقی 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 یہ گراؤنڈ کا کیا معاملہ ہے اور یہ تنویر شاہ کون ہے سر تنویر شاہ پہلے فٹبالر تھا بڑے میڈل شیڈل ملے تو اس کورس زمانے میں لیکن سر وہی مسئلہ کسی نے اس کی قدر نہیں کری اب ٹھیلہ لگاتا ہے اور گزارا چلاتا ہے یہ تنویر شاہ جب اتنا بے ضرور ہے تو پھر اس پر فائرنگ کس نے کی سر گراؤنڈ کا مسئلہ ہے شامہ وہ بچوں کو جمع کر کے فٹبالر سکاتا تھا اور سر گراؤنڈ کی دیکھ بال کرتا تھا وہ اور اس گراؤنڈ پر قبضہ مافیا کی نظر ہے وہ سر اس پہ شادیال بنانا چاہتے تھے سر یہی وجہ ہے کہ اسے ماننے کی کوشش کی گئی کون ہے کلیم صاحب ہے اب کیا چاہتے ہو تم لوگ اب بھی دل نہیں بھرا کیا کون ہے بھائی اب کیا بات ہے چاہتے ہو جو میں نے آپ کے ساتھ کیا تھا میں اس کی معافی مانگنے آئی ہوں اب میں آپ کے ساتھ ہوں اگر اب کوئی آیا تو پہلے وہ مجھ سے نمٹے گا بعد میں آپ تک پہنچے گا چاہتے ہو آپ پڑھائیں یہاں کے بچوں کو بس ان کو میرے جیسانہ بننے دیں اللہ بیسار کرے گا چاہتے ہو میرے کسور صرف اتنا ہے سب میں نے بچوں کو جے پترہ بننے کی بجائے ان کے دل میں کھیل کا شو پیدا کیا بس یہی وجہ ہے انہوں نے مجھے گولی مار دی میرے ساتھ جو ہوا سو ہوا اگر اس ملک کے بچوں کو دشتگر بننے سے بچھانے میں اکیلا ہوں میری مزد کارے تم اکیلے نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں تم جو کر رہے تھے وہی کرتے رہنا میں دیکھتا ہوں کہ ان بچوں سے براؤن کون چھیندہ ہے تمہاری مدد کے لیے سپاہی ہر وقت موجود رہیں گے بس بس تمہیں حمد مدھار شکریہ بہت بہت شکریہ اس میں شکریہ ہے کوئی بات نہیں تنویشہ یہ تو ہمارا فرض ہے اس رائی میں خود کو کبھی اکیلا مس سمجھنا بس جو کام تم کر رہے ہیں وہ کرتے رہنا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ پھر اس ملک کا کوئی ہنیار کھلاری ٹھیلا لگائے ذہن نصیب ذہن نصیب آج آپ خود ہی چل کے آگے ہاں آنے ہی پڑا بیٹھئے میں یہاں بیٹھنے کے لیے نہیں آیا بس تمہیں یہ سمجھانے کے لیے آیا ہوں کہ یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسے فوراں بند کر دو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں باقی کی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے کیا ہو گیا سرکار کسی بات پہ خفے ہیں ہاں اپنے ماضی سے خفا ہوں جو کچھ میں کرتا رہا ہوں اس پہ میں توبہ کر چکا ہوں اور اب نہ میں خود عورتوں کے اس کاروبار کا حصہ رہوں گا اور نہ ہی کسی کو یہ کرنے دوں گا اوہ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بھی اس لڑکی نے پھانس لیا نہیں اس معمولی اور کمزور لڑکی نے میری طاقت اور میری دولت کی حقیقت مجھ پہ آیا کر دیں پاکستان ہمارا دیس ہے پاکستان جو نام وہی پھیجان پاکستان پاکستان جو نام وہی پھیجان ہمارا دیس ہے پاکستان دنیا بھر میں سب دیسوں سے اچھا نام ہمارا دنیا بھر میں امن کی جانب ایک اکدام ہمارا دنیا بھر میں روشن ہوگا ایک دن کام ہمارا آئے دنے تاریس لڑ کر اونچا کیا نشان جو نام وہی پہچان پاکستان پاکستان ہمارا دیس ہے پاکستان لوگوں اپنے نام ہیں کو سمجھو اس میں عجب افسانہ ہے مانی و مطلب پوچھ رہے ہیں کب ان میں ڈھل جانا ہے پاکستان کو جان اور دل سے پاکستان بنانا ہے کر دینا ہے پاکستان پہ تن مندھن قربان کر دینا ہے پاکستان پہ تن مندھن قربان جو نام وہی پہچان پاکستان پاکستان میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس مکرو کام کو بند کرانے میں میری بہت مدد کی نہیں شکریہ تو مجھے تمہارا عدا کرنا چاہیے اس دن تم نے میرے سوہوے ضمیر کو جھنجوڑ دیا ورنہ پتہ نہیں میں کب تک توبہ کرنے سے دور رہتا یہ تو سارے اللہ کے کام ہیں وہ کب کس سے بھلائی کروا دے بس ایک حرص تھی ابھی تو بہت کام باقی ہے اس گند کو صاف کرنے کا جو کام شروع کیا ہے تو انشاءاللہ اس زمین کو پاک کر کے دم لیں گے تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سائمہ تو بس ایک کردار تھی اس شہر میں نہ جانے کتنے لوگ اس کام میں ملوث ہیں نیکی اور پدی کی جنگ میں دیکھی کرنے والا بظاہر تو کب زور اور اکیلا رگر آتا ہے لیکن نیکی اگر خلوط سے دل سے کی جائے تو قدرت کبھی اسے رائے گاں نہیں جانے دیتی موسیقی موسیقی موسیقی